ہیلو سٹرنز ویلکم ٹو ایڈلر اکیڈمی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرسی بیسی شیلے کی ایک پویٹری میوزک ون سافٹ وائس ڈائے یہ چھوٹی سی ایک پویٹری ہے لیکن بہت ہی بہترین پویٹری ہے انگلیش لٹریچر کی اور آپ کی اس بک کی سیکنڈ ڈیر کی جو کہ اتنی بہترین ہے کہ اس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہ ایک پوری کتاب لکھتی جائے تو شاید وہ کم ہوگی یہ کچھ ہی لائنز کی پویٹری ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن اتنی براڈ ہے اور اتنی بار یہ ایکزیمنیشن میں پوز ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس کے بارے میں بہت سارے کوششنز ہو چکے ہیں اس پہ بہت ساری تھیسس لکھی جا چکی ہیں اور پرسی بیسی شیلی کیلئے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایوارڈ ہے یہ پویٹری جو انہوں نے ہمیں دیا ہے ایسی کہ ہم کو ڈونیٹ کر دیا ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ زندگی کے دو اکس کس طرح سمجھے جائیں کہ اگر ایک ہی طرح کے پھول کو ہم دو طریقوں سے کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایک ہی احساس کو ہم دو الگ الگ زبانوں میں کس طرح پیش کرتے ہیں پی بی شیلی نے ہمیں بتایا ہے تو چلتے ہیں اس پویٹری کے ایکسپینیشن کی طرح وہ جانتے ہیں کہ ایسی کیا چیز پرسی بی شیلی نے ہمیں بتائی ہے جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تو پی بی شیلی کے بارے میں جانتے ہیں کہ پی بی شیلی جو ہے وہ ایک انگلیس سیٹری کے بہت بہترین رائٹر ہے چکے اور انہوں نے یہ پویٹری میوزک مین سوفٹ وائز ڈائے اپنی جو ان کی محبوبہ تھی اس کے بچھڑ جانے پہ جن کا نام تھا میری ایٹ ان کے بچھڑ جانے پہ یہ پویٹری لکھی تھی اور میری ایٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ لیڈی لف شاید مجھے چھوڑ گئی ہے لیکن اب بھی مجھے جو ہے وہ اس کی خیالات اپنے ہاتھیں میں گھیر لیتے ہیں اور مجھے اس خوبصورت منظر سے نہیں نکلنے دیتے جو میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا تو پرسی بیشی شیلی کہتے ہیں کہ شاید وہ گیت پرانے ہو سکتے ہیں شاید وہ جو الفاظ ہیں وہ پرانے ہو سکتے ہیں لیکن وہ احساس پرانے نہیں ہو سکتے جو پھول میں نے اپنی محبوبہ کے بستر پر بچھائے تھے شاید وہی پھول اب قبرستان میں کسی قبر پر بچھائے جائیں اپنے کسی پیارے کے بیٹ پر بچھائے جائیں جو اس کا آخری بستر ہو اور اس پر بچھائے جانے کے بعد ان پھولوں کی حیثیت اور اہمیت تب بھی اتنی تھی اور اب بھی اتنی ہے کیونکہ ان سے وہ احساس جڑا ہے جس کو محبت کہتے ہیں جس کو پیار کہتے ہیں اس پویٹری میں بی بی شیلی دو الگ الگ ایونٹس کو ایک ہی سیم کٹیگری میں بتا رہے ہیں پہلا یہ کہ پھولوں کی پتیاں جو انہوں نے اپنے محبوب کے بستر پر بکھیر رکھی ہیں وہ ایک پیار کی علامت ہے ایک نشانی ہے کہ یہ ایک الگ ایک رومنٹک ماحول ہے جو انہوں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے اور دوسرا جب ان کا محبوب مر چکا ہے جو کہ اب موت کی آووش میں جا چکا ہے قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے لیکن پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر بکھیری جا چکی ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے اور بے انتہا پیار کرتا ہے چاہے وہ چلا گیا ہے اس دنیا سے لیکن وہ اسے بہت چاہتا ہے تو اسٹورنٹس دیکھئے اس پویٹری کی یہ خاصیت ہے اس پویٹری کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی ہم اس پویٹری کو پڑھتے ہیں ہمیں بھی اندر ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ایونٹس کو اپنے لائف کے ایونٹس کو اس سے ریلیٹ کر لیتے کہ کبھی بھی ہمارا کوئی پیارا ہمیں چھوڑ گیا ہو تو ہمیں وہ منظر وہ کیفیت یاد آنے لگتی ہے کہ کبھی ہم نے اسے بہت پیار سے حاصل کیا تھا بہت جد و جہد سے حاصل کیا تھا اور کبھی کبھی بہت جس کو کہتے ہیں بینہ کسی جد و جہد کے حاصل کر لیا تھا لیکن ہم اسے بے انتہا محبت کرتے تھے لیکن اچانک سے اس کے چلے جانے پر ہمیں بے انتہا دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ محبت کے احساس وہ محبت میں گزارا ہوا وقت ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ محبت کے لمحات ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں انہی پھولوں کی خوشبو کی طرح جو پہلے ایک بیٹ پر بکھیرے گئے اور اس کے بعد قبرستان کی قبر پر لیکن ان کی خوشبو ایک ہی جیسی رہتی ہے اسی طرح ہمارے خیالات بھی ایک ہی جیسے رہتے ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں چاہے وہ ہمارے جانے کے بعد ہوں یہ پویٹری آپ ضرور پڑھیں اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو thank you so much for watching the video hope you will like it and have a good day blessed day اور خدا آپ کو خوششن